بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست اوریجنل پشاوری چپل کباب بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی جو نہ صرف کھانے میں بہت مزیدار ہے بلکہ جو اس کو میرے ساتھ بنائے گا تو اس کو پشاور جا کے ایسے شاندار چپلی کباب کھانے کی ضرورت ہی پیشنی آئے گی اور آپ ضرور آج ریسپی کو فل دیکھیں اور بہت ہی ٹیسٹی بہت مزیدار اور بہت ہی لذیج چپل کباب بنائے ہیں میں نے اور امید ہے کہ آپ کو بھی پسند آئیں گے تو ریسپی کو پورا دیکھے گا میرے ساتھ اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل لائک شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا تو چلی سے کر دیں اور یہ مزیدار سی ریسپی جو ہے نا آپ میرے ساتھ ضرور بنائیں تو آئیے چل کر ہم شروع کرتے ہیں میں نے 750 گرام بیف منس لیا ہے اور اس کو لینے کے بعد میں نے ایک دفعہ اس کو چوپر میں سے نکال لیا ہے تاکہ یہ اچھے سے باریک ہو جائے اور اس کے کباب اچھے سے اور آسانی سے بن سکیں آپ نے اپنی پسند سے جونسا بھی کیمہ لینا ہو مٹن چکن وہ آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اجوائن سابود دھنیا اور زیرہ لے لینا ہے اور ان کو ہم نے ابھی کیمہ میں نہیں ڈالنا بلکہ پہلے ہم نے ان کو روست کرنا ہے ایک پین میں ڈال کر اور جب ان کے خوشبو اچھی سی آنے لگے گی تو ہم نے اس کو کوٹ لینا ہے ایک سے تو ہم اس کو آوال دستے میں بھی کوٹ سکتے ہیں اور لیکن ہم نے اس کو ڈرائے انگریڈینٹس جس میں ہم اپنے پیستے ہیں اس کٹوری میں ڈال کر اچھے سے پیس لیا ہے اور اس کا زائقہ جو اٹھ جاتا ہے پلکترین ہو جاتا ہے ڈرائے روست کرنے سے یہ انگریڈینٹس اور یہ ہم نے بہت باریک نہیں پیسنے تھوڑ تھوڑے سے موٹے ہی رکھنے اب ہم نے لینا ہے ایک ٹیبل سپون انار دانا اور انار دانے کو بھی ہم نے اسی طرح سے کٹوری میں ڈال کر پیس لینا ہے موٹا سا اور اس کے علاوہ ہم نے لینا ہے ون ٹی سپون لیسن کا پیسٹ اور ون ٹی سپون ہی ہم نے ادرک کا پیسٹ لے لینا ہے ادرک لیسن کا پیسٹ شامل کرنے کے بعد ہم اس میں دو ٹیبل سپون کے برابر باریک کٹی ہوئی ہری مرچ شامل کریں گے جس کو آپ کا میاں زیادہ بھی کر سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون ہم نے کٹی ہوئی لال مرچ لینی ہے اور ایک ٹیبل سپون ہم نے پسا ہوا گرم مسالہ لینا ہے ایک ٹی سپون پسی ہوئی کالی مرچ لینی ہے ایک ٹیبل سپون ہم نے اس میں نمک کا شامل کرنا ہے اور ایک ٹیبل سپون ہم نے اس میں سوڈا شامل کرنا ہے تین ٹیبل سپون ہم نے اس میں مکعی کا آٹا شامل کیا ہے ہم نے اس میں شامل کیا ہے دو سمال ٹومیٹوز ہم نے اس میں پانی نچوڑ کر اچھی طرح سے شامل کیے ہیں اور ہرہ دھنیا ہم نے اس میں شامل کرنا ہے ایک انڈے کا ہم نے اوملیڈ بنا کر اس میں شامل کیا ہے ہم نے کچھا انڈا اس میں نہیں ڈالا بلکہ ہم نے اس کا اوملیڈ بنا کر شامل کیا ہے جو اس کی سب سے زیادہ اہم خصوصیت ہے اور اب بار یہ ہیں ان تمام انگریڈینٹس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کی اور اس سے پہلے لیکن ہم دو ٹیبل سپون اس میں آئل ڈالیں گے آپ اس میں دو ٹیبل سپون مکھن اور گھی بھی شامل کر سکتے ہیں ہمارے کیوے میں بھی تھوڑی سی چربی کا انصر شامل تھا اور ہم نے اس کی مکسنگ بیس منٹ تک اچھی طرح سے بلکل ایسے کرنی ہے جیسے ہم آٹا گونتے ہیں ایسا کرنے کی وجہ سے ہمیں اس کے اندر مزید کوئی اور چیز بائنڈنگ کے لئے نہیں ڈالنی پڑے گی نہ ہی کوئی کچھا انڈا اور نہ ہی کوئی اور چیز جب آپ اس کو اچھی طرح سے بیس منٹ تک گون لیں گے تو آپ نے اس میں جو بھی پیاس ٹیمارٹر ہرہ دھنیا وغیرہ اور جو بھی مسالے شامل کی ہیں ان میں سے کوئی بھی مسالہ الگ ہو کر نہ تو فرائے کرتے وقت الگ ہوگا نہ ہی آپ کا کباب ٹوٹے گا اور نہ ہی آپ کا کباب خراب ہوگا بلکہ یہ ایک پرفیکٹ پشاوری چپل کباب کی شکل میں آپ کے سامنے ہوگا اس کا سارا کمال اس کو اچھی طرح سے گون لینے میں ہے جتنا اچھا آپ اپنے چبلی کباب کے اس مسالے کو گونتی جائیں گی اتنا ہی زیادہ ٹیسٹ آپ اس کا بڑھاتی جائیں گی اور فرائے کرتے وقت یہ ایک پرفیکٹ شکل کے چپلی کباب تیار ہو جائیں گے آپ نے اس کو دو سے تین گھنٹے فریج میں رکھ دینا ہے اور یہ میرے پاس تھوڑ سی چربی رکھی تھی جو میں نے سپیشل ان چپلی کبابوں کے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی اور اس کو ہم میلٹ کر لیں گے اور جب یہ اچھے سے میلٹ ہو جائے گی تو پھر ہم اس میں اپنے چپل کبابوں کی شیب دے کر اس میں اپنے کبابوں کو فرائے کر لیں گے اب ہم نے ایک اچھے سے سائز کا چپل کباب بنانے کے لیے کیمہ اٹھانا ہے اور اس کو ہاتھوں کی مدد سے اس کی ائر نکال لیں گے ایسے کرنے سے اس کی ائر اچھی طرح سے نکل جائے گی دوسری طرف ہم نے ایک پلیٹ لے کر اس کو گریز کر کے یہ رکھا ہوا تھا اس کے اندر ہم ہاتھ کی مدد سے کیمہ کو فلیٹ کر کر کے اچھی سی شیب بنا لیں گے اپنے چپل کباب کی اوریجنل شیب اور اس طرح کرنے سے بہت آسانی کے ساتھ آپ کا چپل کباب بن جاتا ہے اور بہت پرفیکٹ اور بہت ہی اچھا بنے گا آپ کا چپل کباب اور میں نے ویسے اس میں چھوٹے باری ٹیمارٹر شامل کر دیا تھے لیکن اس کو خوبصورت مزید بنانے کے لیے ایک ٹیمارٹر ہم اس کے اوپر بھی لگائیں گے گول ٹیمارٹر اس سے اس کے خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور ٹیسٹ تو اس کا ویسے بھی بہت ہی شاندار آئے گا آپ ضرور ٹرائے کیجئے اور اب ہم اس کو پلیٹ کو الٹا کر کے آہستگی کے ساتھ اپنا چپل کباب جو ہے اس کو ہاتھ پہ لے لیں گے اور ہم نے چپل کباب کی شیپ کناروں کی آپ نے فکر نہیں کرنی وہ ویسے بھی تھوڑے تھوڑے سے موٹے ہی ہوتے ہیں تو آئے چل کر اپنا کباب ہم فرائے کرتے ہیں فرائے کرنے کے لیے ہم اپنے چربی کو سائٹ پہ کریں گے جو میلٹ ہو چکی اچھے سے اور کباب کو ہم ٹیمارٹر والی سائٹ سے الٹا کر کے فرائے کریں گے پانچ منٹ ہم نے ایک سائٹ پہ اپنے کباب کو فرائے کرنا ہے اور پانچ منٹ دوسری سائٹ سے فرائے کرنا ہے اور آنچ آپ نے دھیمی رکھنی ہے بہت تیز نہیں رکھنی درمیانی آنچ پہ اس کو فرائے کرنا ہے بہت تیز آنچ پہ فرائے کرنے سے یہ ایک دم جل جائیں گے اور اس کا کلر جو ہے اوپر سے زیادہ ڈار گو جائے گا اور جناب ہمارے چپل کباب کے فرائے ہونے کی بہت ہی زبردست شاندار خوشپو آ رہی ہے اور چربی میں فرائے کرنے کی وجہ سے اس کی خوشپو میں زافہ ہو چکا ہے اور اگر آپ کے پاس چربی اویلیبل نہ ہو تو آپ کے گھر میں جو بھی گھی اور آئل اویلیبل ہے آپ اس میں بھی اس کو فرائے کر سکتے ہیں چربی میں فرائے کرنا ایک آپشن ہے اگر اویلیبل ہے تو بہت اچھی بات ہے اور اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں جو ہم نے مسائلے ڈالیں وہ پھر بھی پرفیکٹ ہیں اور امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور مجھے فیڈ بیک دینا بھی نہ بھولیے گا مجھے انتظار رہتا ہے آپ کے اچھے اچھے کمنٹس اور اچھے سی فیڈ بیک کا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور اپنا رکھے گا بہت سا خیال اور ملتے ہیں بہت جلد ایک بہت اچھی اور ایک اور مزیدار ریسپی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ